کیا آپ جانتے ہیں کہ بارکوڈ کیسے ورک کرتا ہے اصل میں اس کو سکین کیا کیسے جاتا ہے اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کون سے ایسے دو ڈرخ ہیں جن کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے اور اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں آپ جان جائیں گے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا فیکٹوپیڈیا کے نئے ویڈیو میں خوش شام دید چلیئے فیکٹ کے سفر شروع کرتے ہیں پہلا فیکٹ آج کل تو کیچپ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اٹھانہ سو تیس میں کیچپ کو دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اس کو دوائی کے نظریے سے ہی بنایا گیا تھا دوسرا فیکٹ سامپ زلزلوں کی پیشنگوئی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں وہ ان کو سیمٹی فائف مائلز دور سے اور پانچ دن پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں تیسرا فیکٹ قدیم مصری دانتوں کے درد کے علاج کے لیے مردہ چوہوں کا پیسٹ استعمال کرتے تھے چوتھا فیکٹ کروز چپ جو کہ دیکھنے میں کافی بڑا ہے اور اس میں ہر قسم کی فسیلٹیز ہوتی ہیں لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ کروز چپ کے اپنے مردہ خانے بھی ہوتے ہیں پانچوہ فیکٹ لیڈی بگ جو کہ دیکھنے میں بہت ہی پیاری ہوتی ہے لیکن کہ آپ کو پتہ ہے یہ اپنے دفاع کیسے کرتی ہے یہ اپنے گھرنوں سے بدودار کیمیکل چھوڑ کر شکاریوں سے اپنے دفاع کرتی ہے چھتا فیکٹ بارکوڈ یا کیو آرکوڈ کو اصل میں سکین کیا کیسے جاتا ہے ان میں جو وائٹ سپیس ہے اس کو سکین کیا جاتا ہے نہ کہ ان میں جو بلیک ٹبے ہیں یا لائنے ہیں ان کو سکین کیا جاتا ہے ساتھما فیکٹ چیمٹیو کی ایک ریئر بریڈ ہے جو کہ صرف مینہیٹن میں پائی جاتی ہے اور کہیں بھی نہیں اور ان کو مینہیٹن اینٹس بولا جاتا ہے آٹھما فیکٹ سمندری آٹرز سوتے وقت ہاتھ پکڑ کر سوتے ہیں تاہاں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائے نوم فیکٹ پریزیڈنٹ تیودور روزویلڈ کے پاس کافی سارے پالتو جانور تھے لیکن ان کے پاس ایک بل نام کا پالتو خینہ بھی تھا دسما فیکٹ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دو ڈر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ایک گرنے کا ڈر اور دوسرا انچی آواز کا ڈر یا شور کا ڈر باقی سب کچھ انسان سیکھتا ہے یہاں پر ویڈیو ہتم کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتا ہوں انگلی ویڈیو میں تب تک لیا اللہ حافظ